بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوششن نمبر 15 have find the area of the region bounded by a loop of the curve curve کون سی ہے x کی power 4 plus y کی power 4 is equal to 2a square x y اب یہ جو curve ہے تھوڑی سی tough لگ رہی ہے پہلے ہم لکھتے ہیں given curve is x کی power 4 یہ والی جو curve given لکھ لیا ہے میں نے اس کو 1 کا نام دے دیتے ہیں اب گھر سے دیکھیں اگر ہم یہاں سے اگر y کو نکال بھی لیں تو یہاں سے integration جو ہے ویری tough ہو جاتی ہے وہ y کو اگر ہم separate کر لیں y4 is equal to 2a square x y minus x کی power 4 اور اگر y کی power حتم کریں تو 1 by 4 کریں دونوں طرف 2a square x y minus x power 4 اس سارے کی power 1 by 4 دیکھیں یہ جو اندر چیز آئی ہے یہ very difficult چیز ہے تو اس کی integration جو ہے وہ tough ہو جائے گی تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس چیز کو ہم polar form میں change کر دی ہیں polar form میں change کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں x کی جگہ r cause of theta put کر دیتے ہیں x is equal to r cause of theta اور y کی جگہ r sine of theta یہ put کر دیتے ہیں polar form میں اگر ہم نے change کرنا ہے یہ 6 chapter میں آپ نے پڑا ہوگا تو ان دونوں چیزوں کو اس میں put کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے r کی power 4 cause کی power 4 theta x کی جگہ رکھیں گے تو plus y کی جگہ رکھیں گے تو r کی power 4 sine کی power 4 theta ہو جائے گا is equal to 2a square x r2 رہ جائے گا r2 is equal to 2a square cause of theta sine of theta divided by cause 4 theta plus sine 4 theta یا اپنی بک calculus کا 312 جب پیج کھولیں گے 312 پیج کھولیں گے وہاں پر ایک فرمولہ لکھا ہوگا جو کہ polar curve کا area اگر find کرنا ہوگا وہاں پر فرمولہ لکھا ہے area is equal to alpha سے لے کر beta تک 1 by 2 by لکھا ہوا ہے اور اندر لکھا ہوا r square اور d theta ساتھ میں لکھا ہوا ہے اگر آپ یہ پیج کھولیں تو آپ کو یہ فرمولہ نظر آئے گا تو ادھر بھی ہم یہ فرمولہ استعمال کرنے والے ہیں اس curve کا area find کرنے کے لئے تو یہ curve یعنی r square تو ہمارے پاس موجود ہے r square ادھر r square چاہیے نا وہ تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے پاس alpha سے لے کر d theta جو لکھا ہوا ہے تو یہ جو limit ہوگی وہ theta کی ہوگی تو theta کی limit find کرنے کے لئے ہم r کو 0 کے equal put کال لیتے ہیں put put r is equal to 0 ادھر 0 ہو جائے گا یہ نیچے والا حصہ ادھر جا کے 0 ہو جائے گا multiply ہو کے تو یہ کیا بچے گا ادھر ہمارے پاس تو 2 a square cause of theta sine of theta is equal to 0 تو یہ 2 a square ادھر جا کے divide ہو کے 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے cause theta sine theta is equal to 0 تو cause theta b is equal to 0 sin theta b is equal to 0 تو cause کس value پہ 0 دیتا ہے کس angle پہ 0 value دیتا ہے cause pi by 2 پہ وہ 0 value دیتا ہے sine کس angle پہ 0 value دیتا ہے theta اگر اس میں اندر 0 رکھیں تو جو ہے وہ اس کی value 0 آتی ہے یہاں سے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے limit کیا آتی ہے 0 سے لے کر pi by 2 تاکہ یعنی کہ alpha ہمارے پاس 0 آتا ہے beta ہمارے پاس pi by 2 آتا ہے تو اب یہ فرمولا لگا کے ہم اس کا area find کر لیتے ہیں تھی کہ now area is equal to 1 by 2 0 سے لے کر pi by 2 تک اور یہ ساری جو رقم ہے اس کے اندر لکھ دیتے ہیں یہ رقم لکھنے کے بعد ہمیں نظر آرہا کہ اس میں cause theta sine theta cause یہ mix آرہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پہلے ہتم کرنا پڑے گا نیچے سے اگر ہم divide اوپر نیچے divide کر دیں اگر cause 4 میں ٹھیک ہے cause 4 سے اگر divide کر دیں تو ہمارے پاس یہ کچھ نیا فنکشن بان جاتا ہے یعنی کہ 2a square cause of theta sine of theta اوپر بھی ہم divide کر دیتے ہیں cause 4 theta نیچے بھی divide کر دیتے ہیں cause 4 theta cause 4 theta اس کو divide کریں گے ہمارے پاس آئے گا 1 plus اس کو divide کریں گے تو 10 power 4 theta آجئے گا ٹھیک ہے تو 7 ادھر d theta بھی لکھ دیتے ہیں اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں 1 by 2 اور ایک cause ایک cause سے cut جائے گا نیچے cause 3 بچے گا اور ادھر بچے گا ایک ہم یعنی کہ 2a square اس کو ہم ایک cause سے cut دیتے ہیں تو ایک نیچے تین رہے جائیں گے cause تو جب ایک cause سائن کو دے دیں گے یعنی کہ سائن theta divided by cause theta ہو جائے گا ایک cause اس کو دے دیں گے تو دو cause علیدہ کر لیں گے cause square theta ٹھیک ہے یہ کیا بنجے گا یہ بنجے گا 10 theta اور یہ 1 by cause square theta کیا بنجے گا secant square theta بنجے گا ٹھیک ہے divided by 1 plus 10 10 4 theta d theta اب اس کی integration کرنا تھوڑا easy ہو جاتا ہے اس کی integration کرنا difficult ہے اس کی integration کے لئے ہم put کر دیں گے پہلے اس کو کار دیتے ہیں 2 2 سے cut گیا اور a square بائر آگیا 0 سے لے کر pi by 2 تک 10 theta 10 theta secant square theta d theta divided by 1 plus 10 square کی جگہ 10 square theta کی جگہ اگر ہم u put کار لیں substitution کار لیتے ہیں کوئی ٹکنیک کہنا تو ہمارے پاس اگر دون طرف du لیں derivative لیں 2 10 theta اور 10 derivative کیا تھا secant square theta اس لئے ہم نے 10 square لیا تاکہ یہ چیز اوپر بن جائے ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے بنانی تھی اس لئے یہ 10 square کو put گیا تو ادھر کے آجے گا du ادھر d theta بھی آتا د u اب سارے d theta کی جگہ ہم اس سارے چیز کی جگہ ہم یہ put کر لیں گے du by 2 تو ادھر لے جاتے ہیں ادھر کے آجے گا du by 2 تو اب اس کو zero سے لے پائ by 2 تک limit بھی تو change کرنی ہے when theta مارے بعد zero ہو تو u کس کے برابر ہوتا ہے 10 00 ہوتا ہے تو u بھی کتنا ہو جائے گا 0 لیکن اگر theta کس کے برابر ہو پائ by 2 کے برابر ہو تو 10 کی value infinity ہو جاتی ہے when theta is equal zero سے لے پائ sorry zero سے لے کر infinity ہو جائے گا تو اوپر کی بچے گا du by 2 ہم نے اس سارے کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے اس سارے کی جگہ ہم نے du by 2 لکھنا دی u by 2 آئے گا نیچے کی گا 1 plus 10 4 ہے نا 10 4 4 4 1 plus u square du اس کی integration کیا ہوتی ہے 10 inverse u ٹھیک ہے 10 inverse u 0 سے لے infinity تا کی limit ہے اور a square divided by 2 اوپر نیچے والی جو limit ہے وہ put کر لیتے ہیں 10 inverse infinity minus 10 inverse 0 تو a square divided by 2 10 کس angle پہ جو infinity value دیتا ہے آسانی سے اس کا area آ گیا ہے